السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لئے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا ویورز اللہ پاک قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر ہم سے قرآن پاک کے ترجمہ کو کرنے میں اس کو سمجھنے میں کہیں بھی کوئی غلطی کوتائی ہو جائے تو اللہ پاک اس کو درگزر کر کے ہمیں معاف فرمائے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دو پارے مکمل کر لیے ہیں تیسرے پارہ کے بھی الحمدللہ ہم نے دس رکوں گیارہ رکوں مکمل کر لیے آج ہم اس کا باروہ رکوں شروع کریں گے سورہ العمران جو کہ قرآن پاک کی تیسری سورہ ہے یہ چل رہی ہے قرآن پاک کی پہلی دونوں سورے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ ہم نے الحمدللہ سمہ الحمدللہ مکمل کر لی ہے اور سورہ العمران ہم نے شروع کیوی ہے تو کفار کی ہم نشانیاں پڑھ رہے ہیں اللہ پاک کا عذاب پڑھ رہے ہیں اللہ پاک کا اپنے بندوں کے ساتھ محبت پڑھ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے آج اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے اپنا آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ فرمائیے ان اگر کنتم تم ہو تو حبون اللہ محبت کرتے ہو اللہ تعالی سے فَتَّبِعُونِ تو میری پیروی کرو يُخْبِبْكُمُ اللَّهُ محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ پاک اللہ تعالی وَجَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا تمہارے لئے ذنوبکم تمہارے گناہ واللہ اور اللہ تعالی غفور اور رحیم بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے قل آپ فرمائیے اتیع اللہ اطاعت کرو اللہ تعالی کی ورسولہ اور رسول کی فَإِنْ اَگَرْ تَوَلَّوْ وَمُوْا فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی لَا يُخِبُّ الْكَافِرِينَ کافروں کو دوست نہیں رکھتا اس میں اللہ پاک نے واضح اشارہ دے دیا کافروں کو جو کافر یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کی لادلی قوم ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کسی نئے نبی کو ماننے کی اور اس کی پیروی کرنے کی ہم تو ویسے ہی اللہ کے ہاں بڑے پیارے ہیں ہم نے تو ویسے بھی جنت میں جانا ہے جنت ہمارے لئے ہی بنی ہے اللہ پاک نے ان کی اس خوشفہمی کو واضح طور پر قرآن پاک میں دور کر دیا ہے کہ جب تک میرے نبی کی پیروی نہیں کرو گے میرے نبی سے محبت نہیں کرو گے تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے ہو یہ آج کل کے دور میں ان لوگوں کے لئے بھی ایک واضح اشارہ ہے جو نبی کے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ میرے تک پہنچنے کے لئے میرے نبی کی پیروی ضروری ہے میرے نبی کے اسوہ حسنہ پر چلنا بہت ضروری ہے جو نبی کے اسوہ حسنہ پر چلے گا وہی اللہ پاک کی محبت کا اللہ پاک کے انعام کا حقدار بھی ہوگا ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے استفاد چل لیا ہے آدم آدم و نوحن اور نوح و آل ابراہیم کو و آل امرانہ اور امران کے گھرانے کا و علی العالمین سارے جہانوں پر ذریعتم ایک نسل بعد ہاں باز ان میں سے من بعد ان باز کی واللہ اور اللہ تعالی سمیع و علیم سننے والا اور جاننے والا ہے اب اس میں اللہ پاک اپنے انبیاء کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو آل ابراہیم کو آل امران کو تمام جہانوں کی ہدایت کے لئے چن لیا ہے تمام جہانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے اور اس میں سے باز کی تو نسل در نسل ہی انبیاء آتے رہیں گے اِذ جب قالت امرات امران امران کی بیوی نے عرض کی ربی اے میرے رب انی میں نظر تو نظر مانتی ہوں لکا تیرے لئے ما جو فی بطنی میرے بطن میں ہے میرے شکم میں ہے محررن آزاد کر کے فتقبل سو قبول فرما منی مجھ سے انہ کا بے شک تو انت السمیع و علیم سننے والا اور جاننے والا ہے اب یہ امران علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ حاملہ ہوئیں تو انہوں نے دعا کی کہ یا الہی میں نظر مانتی ہوں جو میرے شکم میں بچہ ہے میں اس کو تیرے حوالے کرتی ہوں تیرے بیت المقدس کی خدمت کے لئے اور تیرے عبادت کے لئے وقف کروں گی میں اس سے گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرواؤں گی اس سے یہ واضح ہو گیا کہ نظر ماننا بھی جائز ہے مطلب اللہ پاک اس طرح کے تمام پوائنٹس کو الگ الگ کر کے قرآن پاک میں بتا رہا ہے کہ جو لوگ فتنہ کھڑا کرتے ہیں ان چیزوں کو اعتراض بنا کر تو فتنہ کھڑا کرنے کی دین میں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک خود ہی قرآن پاک میں ہر چیز کھول کھول کر بیان کرتا ہے فلمہ پھر جب وداعتہ اس نے جنا اسے قالت بولی ربی اے میرے رب انی میں نے وداعتہ جنم دیا ہے اسے یعنی ایک لڑکی کو انسہ ایک لڑکی واللہ اللہ تعالی عالم خوب جانتا ہے بیما جو وداعت وداعت اس نے جنا لیسا نہیں تھا اذکرو لڑکا کل انسہ ماند اس لڑکی کے وائنی اور میں نے سمیتوہ نام رکھا اس کا مریمہ مریم وائنی اعیدوہ اور میں پناہ میں دیتی ہوں اسے بیکا تیری ذریعتہ اور اس کی اولاد کو من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے جب ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ لڑکے کی بجائے لڑکی تھی یعنی انہوں نے سمجھ رکھا تھا لڑکا ہے تو میں بیت المقدس کے لئے اس کو وقف کروں گی لڑکیوں کو اجازت نہیں تھی بیت المقدس کی خدمت کے لئے لیکن انہوں نے جب لڑکی کو جنم دیا انہوں نے بولا اب میں کس طرح سے اپنی نظر کو پورا کروں گی لیکن پھر انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اپنی نظر پوری کرتے ہوئے تیرے حوالے کرتی ہوں تو اس کی اور اس کی آل پوری کی حفاظت فرمانا شیطان مردود سے انہوں نے اپنی بیٹی اللہ پاکی عبادت کے لئے اللہ کے بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کر دی اللہ کی پناہ میں دے دی تو ویورز آج کے ہم اپنا رکو یہاں تک رکھتے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے میں امید کرتی ہوں جتنا بھی آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے لئے بہت مددگار ہو رہا ہے اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ وآخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین